ہمارے دیس میں ایک کہاوات ہے کہ دسمن کا دسمن دوست ہوتا ہے بھارت چین اور بھارت پاکستان کے آج کیسے رشتے ہیں یہ دنیا سے چھپی نہیں ہے جہاں ایک طرح پاکستان تاک میں رہتا ہے کہ کب اسے موقع ملے اور وہ بھارت کے پیٹ میں کھنجر گھوپ دے تو وہیں دوسری اور چین یا فراک میں رہتا ہے کہ موقع ملتے ہی وہ بھارت کی زمین ہڑپ لے چین یا جانتا ہے کہ وہ بھارت کا مقابلہ اکیلے ہرگز نہیں کر سکتا اس لئے وہاں پاکستان کو کئی پرکار کے گھاتک ہتیار دے کر مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہاں پاکستان کا استعمال کر سکے تو آج کا اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چین آخر کس پرکار پاکستان کو سین نے مورچے پر مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے اور وہاں کون کون سے گھاتک ہتیار ہے جسے چین نے پاکستان کو دیئے ہیں دوستو چین کے اگر ہم بات کرے تو پاکستان کا اتحاس میں کسی بھی دیس نے پاکستانی آرمی کی اتنی مدد نہیں کیا جتنا چین نے کیا ہے ہاں امریکہ نے بھی پاکستان کو اپنے گھاتک ویپنز دیئے ہیں مگر چین نے بیٹے کچھ سالوں میں ایسے ایسے گھاتک ہتیار پاکستان کو دیئے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں پاکستان کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتا ہے اگر ہم چین دوارہ پاکستان کو دیئے گئے ہتھیاروں کے بارے میں بتائیں تو یقین مانی ہے آپ اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لیں گے پاکستان کے رچھا بھی سے سجیوں نے سال 2013 میں ہی یہ احساس کر لیا تھا کہ بھارتی نیوی کا پربھاؤ ہندما ساغر سے لے کر عرب ساغر اور بے آب بنگال میں بڑھ جائے گا پاکستانی رنڈ نیتی کاروں کو یہ ریالائز ہو گیا تھا کہ آنے والے سمیں میں بھارت اپنے نیوی کو کافی مضبوط کرنے والا ہے کیونکہ بھارت بہت تیجی سے اپنے نیوی میں سبمرینز، ائرکرافٹ کیریئر، یدھپوت جیسے گھاتے خیتیار سامل کر رہا تھا اس لیے سمندر میں بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے یہ پاکستان کو مکھ روپ سے سبمرینز اور یدھپوت کیا ہو سکتا تھی دوسری اور چین بھی تاک میں تھا کہ وہ فائدہ کماتے ہوئے بھی کیسے پاکستان کو مضبوط کر سکتا تھا اس لیے چین نے پاکستان سے چار سے پانچ بلین یوئیس ڈالر میں آٹھ ڈیجل الیکٹرک سبمرینز دینے کا فیصلہ کر لیا ہم آپ کو بتا دے کہ یہ آٹھو سبمرینز سٹیلتھ ٹیکنولوجی سے لیس ہیں سافت سیدھی سبدوں میں بات کرے تو یہ سبمرینز کافی ایڈوانس ہے حالانکہ اس ڈیل کے انترگت چین سال دوزر اٹھائیس تک پاکستان کو سارے سبمرینز سوپ دے گا اس ڈیل کی سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ چین ان سبمرینز کی ٹیکنولوجی کو بھی پاکستان کو دینے والا ہے جس سے پاکستان خود بھی ایسے سبمرینز ڈیولپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی نیوی کو یدھپوتوں کے بھی او سکتا تھی تاکہ پاکستان عرب ساگر میں اپنا پربھاؤ برقرار رکھ سکے اگر ہم یدھپوت کی بات کرے تو یدھپوت کی بھومی کا یدھ کے ساتھ سمرین کو مار گرانے میں بھی مہتوپون ہوتی ہے پاکستان کو یدھپوت کی او سکتا تھی اور چین نے پاکستان کے اس او سکتا کو جیانگ کائی ٹو یدھپوت دے کر پورا کر دیا جیانگ کائی ٹو یدھپوت کو چین نے سال 2007 سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا سال 2018 میں پاکستان نے چار جیانگ کائی ٹو یدھپوت آرڈر کیا تھا جس میں سے دو یودھ پوت پاکستان کو سال 2021 میں مل جائے گا باقی دو یودھ پوت اگلے دو سالوں میں چین پاکستان کو دے دے گا دوستو ایسا نہیں ہے کہ چین صرف پاکستانی نیوی کو ہی مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے بلکہ چین پاکستانی آرمی کو بھی کافی مدد کر رہا ہے چین نے پاکستان کو اے ہنڈریڈ ملٹپل روکیٹ لانچر بھی دیا ہے جس کی مارک سمتہ سو کلومیٹر کے آس پاس ہے جن درسکوں کو نہیں پتا ہے کہ ملٹپل روکیٹ لانچر کیا ہوتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ روکیٹ لانچر وار میں گراؤن ٹو گراؤنڈ اٹیک کرنے میں کافی کام آتی ہیں ان روکیٹ لانچر کو پاکستان نے بھارت پاکستان سیما پر تیناد بھی کر رکھا ہے اس ڈیل کے اگر ہم بات کرے تو یہ ڈیل سال 2008 میں پاکستان اور چین کے بیچ ہوا تھا اس کے علاوہ چین نے پاکستان کو وی ٹی ون اے نام ٹینک بھی دے رکھا ہے جسے پاکستان میں الخالد ٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹینک کو کافی ایڈوانس ٹینک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹینک یودھ کے انکول کافی سکسیسفول ٹینک ہے اس ٹینک کو بنانے کا کاریت چین اور پاکستان نے 1990 کے دسک میں شروع کیا تھا اور سال 2000 آتے آتے دونوں دیسوں کے پاس اس ٹینک کو بنانے کی کیپسٹی بھی آ گئی تھی آج کے سمیں الخالد ٹینک پاکستانی ایرمی میں کافی مہتوپون ٹینک ہے اور اس ٹینک کو پاکستان نے بھارت پاکستان سیما پر تیناد بھی کر رکھا ہے اگر ہم مسائل ڈیفینس سسٹم کی بات کرے تو چین نے پاکستان کو HQ-16 ڈیفینس سسٹم دے رکھا ہے یہ ہے میڈیوم رینج سرفیس ٹو ایر مسائل ڈیفینس سسٹم ہے حالکہ اس سسٹم کی خاصیت اتنی ادھک نہیں ہے مگر چین اس 400 کی کوپی بنانے میں لگا ہوا ہے جسے اس نے پاکستان کو دینے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے اگر ہم HQ-16 کے مارک سمتا کی بات کرے تو یہ ڈیفینس سسٹم 40 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے فائٹر زیٹس کو مار گرا سکتی ہے جبکہ یہ سسٹم مسائل کو 18 کلومیٹر کے دائرے میں مار گرانے میں سکسم ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چین روس کے اس 400 ڈیفینس سسٹم کو کوپی کرنے میں لگا ہوا ہے جس کا چینی ورزن میں نام ہے HQ-9 یہ سسٹم کافی زیادہ گھا تک ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چین HQ-9 کو پاکستان کو سال 2025 تک دے دے گا اس کے علاوہ چین پاکستانی ائر فورس کو بھی مجبوط کرنے میں لگا ہوا ہے چین نے پاکستان کو نہ صرف JF-17 تھنڈر دیا ہے بلکہ اس کی ٹیکنولوجی بھی پاکستان کے ہاتھ میں رکھ دی صرف اتنا ہی نہیں دوستو چین نے پاکستان کو JF-17 تھنڈر فائٹر زیٹ کی منفیکٹرنگ فیسلیٹی بھی دے دی ہے جس کے کارن پاکستان اب خود JF-17 کو اپنے گھر پر ہی بنا سکتا ہے اس کے علاوہ چین نے پاکستان کو چینگڑو JF-7 فائٹر زیٹ بھی دے رکھا ہے حالانکہ یہ فائٹر زیٹ کافی پرانے ہو چکے ہیں مگر پھر بھی اس سے کچھ نقصان تو کیا ہی جا سکتا ہے آج کے سمیں پاکستان کے پاس 100 چینگڑو JF-7 فائٹر زیٹ موجود ہیں ہاں یہ بھی سچ ہے کہ اگر کبھی بھارک پاکستان کا یدھ ہوتا ہے تو پاکستان اس فائٹر زیٹ کو میدان میں نہیں اتارے گا بلکہ وہ F-16 اور JF-70 تینڈر کو ہی تینات کرے گا ویڈیو کے آخر میں ہم نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں دوستو کئی ویساسگیوں کا ماننا ہے کہ چین پاکستان کو نیوکلیئر ویپن پروگرام میں بھی مدد کرتا رہتا ہے کئی جانکاروں کا یا ماننا ہے کہ آج کے سمیں پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہے اس میں چین کا بہت بڑا ہاتھ ہے یعنی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں چین کا بہت زیادہ سپورٹ ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں آپ کمنٹ بوکس میں اغاز سے اپنی رائے دیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے بھنتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل ایکن کا بٹن ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والے کسی بھی ویڈیوز کو اپنی سنا کر سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا کیا لکھیں جائے ہند جائے بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی اس بیل ایکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے دھنے والے دوستو تھانکیو پر بھولتے